انجمنوں کا ذکر نہ کیا جائے تو اس کا اس کانفرنس کا حق ادا نہیں ہوتا اور شیعہ فیڈیشن صوبہ جمہوں کے جو تمام انجمنوں کی ایک گلدستہ جماعت ہے اور شیعہ نے جمہوں کی مذہبی سیاسی اور سماجی جماعت ہے اس کا بھی اگر یہ تعاون ہمارے شامل حال نہ ہوتا تو اتنی عظیم کانفرنس کا انعقاد نہیں کیا جا سکتا تھا اب میں گزارش کرتا ہوں آلی جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا سید احمد رزوی صاحب قبلہ کے جو میمبر لیجسلیٹیو کونسل ہیں ریاست جمہ و کشمیر کی اسمبلی میں آلی جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا سید احمد رزوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں اور اس کے بعد نماز جماعت ہوگی اور تبرکات جو ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا اور دوسری نشست جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ابھی بہت سے علماء حضرات کو آپ نے سننا ہے یہیں تشریف رکھیے قبلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی اوضح لنا محجت البيضا والنہج القویم وهدانا الى جادت الوسطى والصراط المستقیم والصلاة والسلام على رسوله المبعوث بالنور الساتع والکتاب الحکیم وعلى آلہ الذین اتخذت سنتهم شریعتا ومنحاجا وطریقتهم سلما الى نیل المطالب ومعراجا وغلایتهم علاجا لدائز اللات اذ اختار كل قوم علاجا قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی محکم کتاب الحل کریم وَهْ وَأَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقْ عَطِعُ اللَّهُ وَعَطِعُ الرَّسُولُ وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ سب سے پہلے صدر محترم جناب قمرل آخون صاحب وزیر امور سارفین و تقسیم کاری و ٹرانسپورٹ ریاست جمہو کشمیر یہاں کے مہمان خصوصی حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابو الفضل حکیمی صاحب ہمارے حجت الاسلام والمسلمین سید صادق حسینی صاحب علماء کرام شخصیات اور ہمارے نوجوان غیور زلے کرگل کے سٹوڈنس اور ہمارے جمعوں کے تمام یہاں پر احتمام کیے ہوئے فیڈریشن تمہوں کے خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں زیادہ وقت نہیں تھا چونکہ یہ مجلس یہ کانفرنس کانفرنس والا اتفاقی اور مرجعیت کی خدمات کی سلسلے میں مناقض ہوا ہے لہٰذا میں مختصرا چونکہ آج ہمیں دو مجلس اور کانفرنس کا یہاں پر تضاد ہوا تو ٹیم نہیں تھا اس لئے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرتے ہوئے کیونکہ قمر علی صاحب کو بھی کسی فانشن میں جانا ہے اس لئے مختصرا آپ لوگوں کے خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک جو علماء حضرات نے آپ لوگوں کے خدمت بیان کیا اور زیادہ اس کو تقرار کرنے کی ضرورت نہیں تو ایک روایت روایت اور احدی منظر میں ولایت فقی کا منزلت اور مقام ضروری ہے کہ ولایت فقی مرجعیت کی مقام و منزلت کا تعارف ہو جائے ہمارے معاشرے اسلامی میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا بني الاسلام على خمس على الصلاة والزکاة والصوم والحج والولایہ فقلت ایو من ذالک افضل فقال الولایت افضل لئنہا مفتاحہن والوالیہ والدلیل علیہن ثم قال ذروت الامر سنامہو و مفتاحہو وباب الاشیاء رضا الرحمن الطاعت للامام بعد معرفته عزیزان اکرامی اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر استوار ہے نماز زکاة روز حج اور ولایت زرارہ رحمت اللہ علیہ نے سوال کیا میں ان میں سے کون سا بہتر اور افضل ہے آپ نے فرمایا ولایت سب سے افضل اور بہتر ہے ولایت اس لئے بہتر ہے کہ باقی چیزوں کا کلید اور چابی ہے اور حاکم اسلامی چار چیزوں پر حجد اور رہنما ہے پھر فرمانے لگا ذروت الامر امر کی حقیقت اس کا اعلی مرتبہ ہے اس کی چابی اشیاء کا دروازہ اور اللہ کی خوشنودی یہ ہے کہ امام کو پہچاننے کے بعد اس کی اطاعت کیا جائے اسلامی نظام میں لوگوں کے ہاتھ ولایت فقیق کے ہاتھ میں اور ولی فقیق کے ہاتھ اور حاکم اسلامی کا ہاتھ قانون اسلام کے ہاتھ میں تھمے ہوں گے اس وجہ سے ولی فقیق کا درجہ ملن مرتبہ مقام ہوگا حکومت اسلامی کے سائے میں اور قیادت میں مومنین اور مسلمین کو آرام و آسائش ملتی ہے اسلام غریب اور بے بز نہیں اس لیے کہ اسلام کا نایاب بستان اور گلشن کی امانت دار باغبان ولی فقی ہے عصر حاضر زمانہ غیبت میں اقلعہ امت اسلامی فقہہ اعظام ہے جو روایات اور حدیث کی منظر میں امام معصوم کا جانشین بھی ہے فقہہ کی حکومت اس لیے دنیا کے کسی بھی جگہ یا کونے میں ایک ایسا حکومت وجود میں آئے جس کی ضعامت اور سرپرستی ولی فقی ہو بے شک وہ حکومت ان لوگوں کے لئے ایک بڑا نعمت اور غنیمت ہوگا جیسا کی اللہ تعالیٰ نے ایرانی قوم کے لئے عطا فرمایا چنانچہ امام مولا الموحدین امین المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے دولت العکارم من افضل الغنائم غرر الحکم و درل القلم بزرگوں فقہات انشمندان فقہ اسلامی کی حکومت بہترین غنائم میں سے شمار گیا جاتا ہے جو مسلمان بے سوچ بے تفاوت کی زندگی بسر کر رہے ہو اور اپنے آپ کو امام اور رہبر مسلمین سے دور اور محروم رکھا ہو ان کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے من ماتا و لیس علیہ امام حی ظاہر ماتا میتتن جاہلیہ بہر الانوار کے تربیسویں جل میں صفحہ نمبر بیانوے پر امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی دنیا میں سے اس حالت میں چلے جائے جس نے کوئی زندہ روشن اور حاضر و ظاہر امام کی تابعیت اور اطاعت نہیں کیا ہو وہ جاہلیت کے زمانے میں مرنے والوں کے زمرے میں مرے ہیں وہ آوامل اب ولایت فقی اور مرجعیت کو یہ مقام اور یہ جائے گا کہاں سے ملا کس کی سبب سے یہ مقام اور منزلت ملا وہ آوامل اور علل ولایت فقی کو باقی چیزوں سے امتیاز اور جدائی کیا ہے ولایت فقی کے منزلت اور مقام کا بحث گزر چکا واضح اور روشن ہوا لیکن سوال یہ اڑتا ہے کی کون سے آوامل اور علل جس کے ذریعے ولایت فقی کا یہ مقام اور منزلت باقی چیزوں سے امتیاز بخشا ہے آوامل یہاں پر جس کے بارے میں دو قابل اہمیت آوامل آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلا آمل ولی فقی کی حکومت حقیقت اور اصالت کی حکومت ہے ولایت فقی کی حکومت حقیقت میں دین الہی کی حکومت ہے در حقیقت ولی فقی کی حکومت معاشرِ ام پر خدا کی حکومت ہے یہ حکومت اسلامی سب سے بڑی خصوصیت اس کی ہے اس خصوصیت کی بلا پر یہ بلند مرتبہ اور مقام پر ولایت فقی فائز ہوا ہے اس خصوصیت نے ولایت فقی کو باقی حکومتوں سے ممتاز اور بنیادی فرق بخشا ہے آئیے ہم امام المتقین امیر المومنین علیہ السلام سے اس کا ہم رہنمائی حاصل کریں گے امام المتقین نے فرمایا ان الامامہ زمام الدین و نظام المسلمین بے شک امام الدین کے لگام اور مسلمانوں کو زندگی کے نظم و نسخ دیتے ہیں مدرک بھی درال الحکم غرار الحکم اور درال کلم میں دوسرا آمل جس نے ولایت فقی اور مجزیت کو یہ مقام حاصل کیا ہے وہ آمل ہے نظام ولایت فقی کا کلیدی کردار معاشرے میں اسلامی حکومت میں محور نظام یعنی کہتے ہیں کی پوس جو حکومت کا سارا نظم و نسخ منحصر ہے وہ ولی فقی ہے دوسروں لفظوں میں یہ بیان کرتا ہوں کہ نظام اسلامی کی دل کی دھڑکن ولایت فقی ہے سلام اللہ تو زیادہ آپ لوگوں کا وقت نہیں لیتے ہوئے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں شاٹ اور مختصر ولایت فقی کا فائدہ کیا ہے مرجعیت کا باشرے میں کیا فائدہ ہے مقاصد کیا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ولایت فقی کا کیا مقصد اور فائدہ ہے اس میں یہی بتائیں گے کہ ولایت فقی کسیر الانتفاع ملٹی پرپس کے منافع کے حامل ہیں جس کے اہم منافع اور مقاصد پر روشنی ڈالیں گے ایک حکومت ولایت فقی کی وجہ سے حکومت کو شرعی جوازیت دیتا ہے معاشرے کو دوسرا معاشرے کی صحیح رہنمائی کرنا اسلام کی پاسداری اور تحفظ کرنا وحدت اسلامی کی سبب برنا نفاظ احکام اسلامی منافع مملکت اسلامی کی تحفظ یہ سب چیزیں ولایت فقی کی برکات جو پہلے ہم سے پہلے علماءوں نے آپ کے خدمت میں فرمایا کی ولی اللہ خلیفت اللہ جو ہے اللہ کا خلیفہ رسول ہے اور رسول کی خلیفہ جانشین رسول ایمہ ادھار امامت رسالت کی ادامہ ہے اور ولایت فقی چنانچہ امام مولا الموحدین امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے دولت العکارم من افضل الغنائم غرر الحکم ودرل القلم بزرگون فقہات انشمندان فقہ اسلامی کی حکومت بہترین غنائم میں سے شمار گیا جاتا ہے جو مسلمان بے سوچ بے تفاوت کی زندگی بزر کر رہے ہو اور اپنے آپ کو امام اور رہبر مسلمین سے دور اور محروم رکھا ہو ان کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے من ماتا وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِمَامٌ حَيٌّ ظَاهِرٌ مَاتَ مِتَتَن جَاهِلِيَّةِ بیہر الانوار کے تربیسویں جل میں صفحہ نمبر بیانوے پر امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی دنیا میں لے جائے جس نے کوئی زندہ روشن اور حاضر و ظاہر امام کی تابعیت اور اطاعت نہیں کیا ہو وہ جاہلیت کے زمانے میں مرنے والوں کے زمرے میں مرے ہیں وَاوَامِل اب ولایت فقی اور مرجعیت کو یہ مقام اور یہ جائے گا کہاں سے ملا کس کی سے یہ مقام اور منزلت ملا وَاوَامِل اور علل ولایت فقی کو باقی چیزوں سے امتیاز اور جدائی کیا ہے ولایت فقی کے منزلت اور مقام کا بحث گزر چکا واضح و روشن ہوا لیکن سوال یہ اڑتا ہے کہ کون سے اوامل اور علل جس کے ذریعے ولایت فقی کا یہ مقام اور منزلت باقی چیزوں سے امتیاز بخشا ہے اوامل یہاں پر جس کے بارے میں دو قابل اہمیت اوامل آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلا آمل وَلِيِ فقی کی حکومت حقیقت اور اصالت کی حکومت ہے ولایت فقی کی حکومت حقیقت میں دین الہی کی حکومت ہے در حقیقت وَلِيِ فقی کی حکومت معاشرِ ام پر خدا کی حکومت ہے یہ حکومت اسلامی سب سے بڑی خصوصیت اس کی ہے اس خصوصیت کی بلا پر یہ بلند مرتبہ اور مقام پر ولایت فقی فائز ہوا ہے اس خصوصیت نے ولایت فقی کو باقی حکومتوں سے ممتاز اور بنیادی فرق بخشا ہے آئیے ہم امام المتقین امیر المومنین علیہ السلام سے اس کا ہم رہنمائی حاصل کریں گے امام المتقین نے فرمایا اِنَّ الْإِمَامَةِ زِمَعْدِين وَلِمِين بے شک امام الدین کے لگام اور مسلمانوں کو زندگی کے نظم و نسخ دیتے ہیں مدرک بھی درال الحکم غرار الحکم اور درال کلم میں دوسرا آل آمل جس نے ولایت فقی اور مجزیت کو یہ مقام حاصل کیا ہے وہ آمل ہے نظام ولایت فقی کا کلیدی کردار معاشرے میں اسلام حکومت میں محور نظام یعنی کہتے ہیں کی پوس جو حکومت کا سارا نظم و نسخ منحصر ہے وہ ولی فقی ہے دوسروں لفظوں میں یہ بیان کرتا ہوں کہ نظام اسلامی کی دل کی دھڑکر ولایت فقی ہے سلام اللہ تو زیادہ آپ لوگوں کا وقت نہیں لیتے ہوئے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں شاٹ اور مختصر ولایت فقی کا فائدہ کیا ہے مرجعیت کا باشرے میں کیا فائدہ ہے مقاصد کیا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ولایت فقی کا کیا مقصد اور فائدہ ہے اس میں یہی بتائیں گے کہ ولایت فقی کسیر الانتفا ملٹی پرپس کے منافع کے حملے پرشنی ایک حکومت ولایت فقی کی وجہ سے حکومت کو شرعی جوازیت دیتا ہے معاشرے کو دوسرا معاشرے کی صحیح رہنمائی کرنا اسلام کی پاسداری اور تحفظ کرنا وحدت اسلامی کی سبب بننا نفاظ احکام اسلامی منافع مملکت اسلامی کی تحفظ یہ سب چیزیں ولایت فقی کی برکات جو پہلے ہم سے پہلے علماءوں نے آپ کے خدمت نے فرمایا کی ولی اللہ خلیفت اللہ جو ہے اللہ کا خلیفہ رسول ہے اور رسول کی خلیفہ جانشین رسول اہمہ ادھار امامت رسالت کی ادامہ ہے اور ولایت فقی امامت کا ادامہ دیتا ہے تا آخر تک امم الحوادث الواقعہ فرجعو فیہا الاروات احادیثنا فإنہم حجت علیکم وعن حجت اللہ علیہیم وہی کہ امام زمان جلاللہ تعالیٰ فرجعو شریف نے اپنی اس طوقعات میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے غیبت غیبت گبرہ کے دوران اگر حوادث اور مشکلات آپ لوگوں کو پیش آئے تو ہمارے حوادث ہمارے روایات بیان کرنے والوں سے مراجعہ کرو وہ آپ لوگوں پر حجت خدا لوگوں پر حجت تو ہم یہ کہہ ساتھ نہیں کہ امیر المومن اللہ علیہ السلام کی بیان جس میں پیامر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حوالہ دیا لا اعذبن كل رعیت فی الاسلام اطاعت امام جائر لیس من اللہ عز و جل و انکانت الرعیت فی اعمال بر تن امام خمینی کفر آئین تصہون کہاں جا رہے ہیں امام لوگ مغربی ملکوں میں جوان لوگ اسلام کی تلاش میں جا رہے ہیں تشنہ ہے مسلم اسلام کی آئین کی اور ہم لوگ یہاں سے گمراہ ہو رہے ہیں اسلام میں ہر اس افراد کے لئے امام المتقین علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام میں ہر اس افراد کے لئے ضرور سخت سے سخت عذاب دیں گے جنہوں نے ہر اس امام جابر اور ظالم کی اطاعت کی ہو جس کی جو خدا کی جانب سے منصوب نہ ہو وہ لوگ اپنی شخصی عامال میں گرچی پرہ حسکار اور تغواہ گار بھی کیوں نہ ہو ولایت کے بغیر حدود الاسلام ایمان ولایت فقی کو ذمہ داری یہی ہے کہ اپنے امام مسلمین پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کو معارف اسلامی کی جانکاری دیں اور خدا پر ایمان سکھائیں یہاں پر وقت کی کمی کی وجہ سے میں زیادہ آپ لوگوں کے ختمت میں مضاہم نہیں ہو جاؤں گا میں امام کے جملے سے اس کو ختم کر دوں گا کہ کہتے ہیں ولایت فقی پشتے بانے ولایت فقی واشید تاثیب مملکت نرست ولایت فقی کے ہمیشہ حامی رہے تاکہ اس قوم پر جب کسی گنے میں نظام اسلامی آیا ہے مدلب ہے قوم پر اس شیعیت قوم پر اس مسلمان قوم پر آج آنا اگر نہیں چاہتا ہے ولایت فقی کی پاسد آئی کرے واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ